ہیلو فرینڈز کمر کی جن میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم بنا رہے ہیں پکے ہوئے کی بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ریسیپی تو اگر آپ کے یہاں پکا ہوا کیلہ ہے اور زیادہ آ گیا ہے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سوپ شٹو اکتم کرسپی اور سپنچی موں میں گھل جانے والی ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے بناتے ہیں اس کے لئے ہم ایک جار لے لیں گے اس میں ہم پکے ہوئے کیلے کو چھیل کر کے اس طرح سے توڑ کر کے ڈال دیں گے تو سارے کیلے اس طرح سے ہم توڑ کر کے ڈال دیں گے اگر اس میں کچھ خراب آپ کو لگ رہا ہے تو اسے چاکو سے کاٹ کر اور باقی اس میں ڈال دیں تو تین کیلے ہم نے لیے تھے سارے ہم نے کٹ کر کے اس میں چھیل کر کے ڈال دیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم دودھ تو دودھ ہم نے ایک کپ ڈیا ہے ملائی بھلا دودھ لیا ہے تو اس میں ڈال دیں گے تو ایک ہلاچی توڑ کر اس میں ڈال دیں گے تاکہ مکسی جب چلائیں گے تو سب مہین سے پیج جائے گا اور اس میں چینی ڈال دیں گے چینی ڈال دیں گے چھوٹے چمچ چھوٹے چمچ ڈال دیں گے کیونکہ کیلہ تو ایسے بھی پکا ہوا ہے اور میٹھا بھی ہے تو ہم چھوٹے چمچ ڈال دیں گے گیوں کا آٹا ہوتا ہے گیوں کا آٹا اس میں ڈالیں گے تو گیوں کا آٹا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو ہم نے ایک کپ کے برابر لیا ہے اور اس میں جتنا ضرورت پڑے ہی اس حساب سے ہم ڈالیں گے تو ہم تین سے چھوٹے چمچ ڈال کر پہلے اس کو اچھے سے پیشٹ ریڈی کر لیں گے مکسی چلا کر کے تو جتنا جتنا ضرورت پڑے ہی اتنا ہی ہم آٹا ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے پرنٹ اسے چمچ سے ہلکا سا مکس کر دیں گے اور بند کر کے اچھے جس کو ہم مکس جار چلا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پیشٹ بنا لیا ہے تو یہ ہمیں تھوڑا پتلا دکھ رہا ہے تو یہ اس میں ہم تھوڑا سا دو سے تین چھوڑے چمچ آٹھا اور ڈالیں گے تو اسے ہم ڈال کر چمچ سے مکس کر دیں گے تو اس کو ہم پھر سے ایک بان گرانڈر جار چلا لیں گے تو اسے بند کر کے پھر سے ہم مہین پیشٹ بنا لیں گے اس کا چلا کر جار کو اور یہ دیکھیں ہمارا بہتی بڑیا سا پکوڑے اور گلگولا کے سیپ میں آ گیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے گری گھیسی بھی گری ڈالیں گے گری ہم نے گھیس لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں ناریل بھی ڈال سکتے ہیں ناریل برادہ اور اس کو ہم نے ایک کٹوری لیا ہے اور اس میں ایک چھوٹے چمچ ہم جو سانف ہوتا ہے موٹا والا وہ ڈالیں گے بہت بڑیا ڈالیں گے بہت بڑیا گلگولا کھولے گا تو پکے ہوا کے لئے کا گلگولا بنا رہے ہیں بے چھوٹے چمچ سے مکس کر دیں آپ چاہیں تو ایک بار اور گرینڈر جار چلا سکتے ہیں بند کر کے ڈھک کر لی مکس ہو جائے گا اسے ہم اچھے سی طرح چمم سے فیٹ لیں گے اور یہ ہمارا بن گیا ہے اب اسے ہم باول میں نکال لیں گے تو یہ ہو دی پڑی ہے کہ ہمارا پیشٹ بن گیا ہے تو سارے ہم نکال لیں گے باول میں تو آئل ہم نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تیج آنچ پہ تو یہ دیکھیں فرنس کتا بڑیا سے اس کا پیشٹ بن گیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف تو یہ دیکھیں آئل ہمارا گرم ہوں گے ہم نے ریفائرڈ آئل لیا ہے اور اس میں ہم سارے گلگلے بنا لیں گے آپ چاہے تو چمم سے بنا ہے نہیں تو ہاتھ سے بنا سکتے ہیں تو ایک کٹوری میں ہم نے پانی رکھ لیا ہے تو ہاتھ سے لگا لگا کر پانی اور اس کو ہم گلگلہ بنا لیں گے آپ چاہے آپ کو اگر چمم سے آسانی پڑ رہی تو آپ چمم سے بنایئے نہیں تو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم ہاتھ سے بھی بنا رہے ہیں یہ بہت ہی بڑیا سے بن جا رہے ہیں ہاتھ میں ہم نے تھوڑا سا پال سادھا پانی ہاتھ میں لگا لیا ہے اور اب ہم گلگلہ اس طرح سے بنا لیں گے تو یہ دیکھیں کتے اچھے سے گلگلہ فول رہا ہے اندر سے تو آج ہم نے اتنی ٹائم میڈیم کر دیا ہے پہلے ہم نے تیج آج کر کے ہلکا سا گرم کر لیا ہے تیل کو اور بہت زیادہ نہیں گرم ہونے دیا پھر اس کے بعد آج کو ہم نے میڈیم کر دیا ہے اور سارے گلگلے اس طرح سے ہم بنا لیں گے اور اچھے سے ایک سائیڈ سکھ جائے تو دوسرے سائیڈ بھی ہم پلٹ کر کے اس طرح سے سکھ لیں گے تو اولٹ پلٹ کریں ہم بڑی ایسا گلگلہ سکھ لیں گے اور بہت ہی ہلکا ہو گیا دیکھئے گلگلہ اور اس کو ہم پلٹ رہے ہیں تو پھر سے ویسے ہی ہو جا رہا ہے تو یہ پلٹ جا رہا ہے آپ نے آپ یہ بہت ہی اندر سے اگدم سپنجی اور اگدم سافٹ ہو گیا ہے ہلکا ہو گیا ہے اور بہت ہی بڑیا سافٹی سافٹی بنا ہوا ہے تو کھانے میں بھی بہت ہی بڑیا لگتا ہے اگدم سافٹ ہموں میں گھل جانے والی تو آپ ایک بار اس طرح سے ٹرائی کریے گا اگدم بہت ہی مزے کا اگدم کھیلے کا فلیبر آتا ہے اس میں اور ہی لائچی جو ہم نے ڈالا ہے اور جو سافٹ ڈالا ہے بہت ہی بڑی ایمیجنس ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو یہ ہمارا سپنجی سافٹ اور کرسپی کرنچی موں میں گھل جانے والی بہت ہی ٹیسٹی ریسپی گلگولہ بن کر ریڈی ہے فرنڈز اسے در اس کو ہم چھان لیں گے اس طرح سے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا آیا ہے ہم نے میڈیا مارچ پہ اس کو فرائی کیا ہے تو سارے گلگولے ہم اس طرح سے نکال لیں گے اور ایک چھنے میں نکالتے جائیں گے تاکہ اسٹرا جو آئل ہے وہ نکل جائے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہوں کتنا اچھے سے اندر سے سکھ گیا یہ تھوڑا سا فر بھی گیا ہے دیکھیں اندر سے سوفٹ ہو گیا ہے بلکل سوفٹ اسپنجی بہت ہی بڑیا بنا ہے تو آپ جو نورمل آٹے کا گلگولہ بناتے ہیں اور اس کو یہ کیلے کا گلگولہ ہے اس میں بہت ہی فرق ہے تو یہ ہمارا مزے دا سوفٹی سوفٹی گلگولہ بن گیا ہے گرما گرم اور گرما گرم آپ کھائیے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ہلکا سا تھنڈا ہو جانے دیجئے پھر کھائیے بہت ہی مزے کا لگتا ہے تاں تازہ تاں اسی طرح سے ہم باقی کے گلگولے بھی فرائی کر لیں گے تو یہ ہمارا باقی کے گلگولے بھی فرائی ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لے رہے ہیں یہ دیکھئے گرما گرم ہمارا سوفٹ سپنجی ایک دموں میں گھل جانے والی بہت ہی ٹیسٹی کہ پکے ہوئے کیلے کا گلگولہ بن گیا ہے تو آپ کے یہاں اگر کیلہ ہے تو فٹا فٹ سے آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں چاہ کے ساتھ سام کو یا پھر ایسے بھی آپ کو جب بھی من کریں اور آج کل تو بارش بھی ہو رہی ہے تو بارش کے موسم میں اس کو انجوائے کر یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بہت ہی مزے کا تو سب کو پسند آنے والے یہ دیکھئے اندر سے سوفٹ اور باہر سے کرسپی کرنچی مزے دار سا ہمارا پکے ہوئے کیلے کا گلگولہ بن کر تیار ہے تو اسی بات پہ اگر ہمارا یہ آج کا پکے ہوئے کیلے کا گلگولہ پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک تو کر دیجئے گا اور پیارا ایسے کمنٹ کر کے بتائیے کہ ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے آپ کو تو یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا دیکھنے میں اور اسے ہم دوڑ کر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں پھرنٹ تو بہت ہی ہلکا اگرم اندر سے سوفٹ ہے یہ دیکھئے توڑنے میں پتہ چل رہا ہے تو یہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس ریسیپی پکی ہوئے کیلے کا بن کر ریڈی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے کا تو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا یہ گلگولہ پکی ہوئے کیلے کا تو اگر ہماری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہو آپ کو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور پیار ایر سے کمنٹ کر دیجئے گا کہ ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی آپ کو تو پھر ملیں گے کل نئی ریسیپی کے ساتھ تک لیے اللہ حافظ بائے بائے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئرز موسیقی